منتھن میں اب بات پریاورن کی بجلی کے لیے کوئلہ برباد نہیں کیا جا سکتا اور پرمانو بجلی کے خطرے دنیا دیکھ رہی ہے ایسے میں پن بجلی اچھا اپائے ہو سکتا ہے بھارت میں پھیلے ندیوں کے جال سے ایسا ممکن بھی ہے لیکن پن بجلی کے معاملے میں بھارت ساتویں نمبر پر ہے چین اس کے مقابلے چھے گناہ زیادہ پن بجلی تیار کر رہا ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہر کام بڑے اسطر پر ہی ہو روانڈا کے ایک شخص نے ثابت کیا ہے کہ چھوٹے اسطر پر بھی پن بجلی بن سکتی ہے اور پانی کو بچائے جا سکتا ہے ناشو گاو کے ہیرو انستہ سے تبارو ان کی وجہ سے یہاں روشنی آئی ہے اس لئے وہاں گاؤں والوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے ہیں تین مہینے پہلے انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا پن بجلی گھر بنوایا انستہ سے یہ گاؤں واپس آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا وہ گاؤں والوں کے ساتھ بنا کر گئے تھے میری پتنی شروع میں سچ مچھ سوچتی تھی کہ میں پاگل ہوں پڑوسی اس سے کہتے تھے اس آدمی کو تلاق دے دو تمہارا پتی پاگل ہو گیا ہے لیکن پھر اسے بھی احساس ہوا کہ پن بجلی سے میں کما سکتا ہوں پھر پروسی بھی میرے پاس آئے اور مجھ سے بجلی مانگنے لگے ہیرانی والی بات یہ ہے کہ تباروں نے سب خود سکھا جنریٹر کیسے بناتے ہیں پانی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے گاؤں میں بجلی نہیں تھی اور وہ اپنے نو بچوں کو کم سے کم یہ سہولیت دینا چاہتے تھے ناشو کے دو سو گھروں میں اب بلگ جلتے ہیں اور تباروں کو اس سے پیسے ملتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بجلی کے ٹاور نہیں تھے اور لوگ کھیتی اور جنگل سے گزارا کرتے تھے اس طرح کے پروجیکٹس کی مدد کرتی ہے روانڈا کی سرکار سرکاری ادھیکاری ایو تویشی میں تباروں کو گاؤں میں ٹربائن لگانے میں سہی جوگ دیتے ہیں روانڈا سرکار اکشے اورجا کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے یہ لوگ پریابرن کو بچانے میں مدد کرتے ہیں جب ہم اکشے اورجا کا استعمال کرتے ہیں تو تیل اور ایندھن پر نربارتہ ختم ہوتی ہے اس لیے ہم اس طرح کی مہموں کی مدد کرتے ہیں ہم آج دیکھنے آئے ہیں کہ کیا تباروں کا آئیڈیا انترہاستیا ادھسرجن ویعاپار کے انکول ہے کیا وہ کاربن کریڈٹ خرید سکتے ہیں اس سے وہ اپنا پروجیکٹ خود فائننس کر سکیں گے پہلے یہاں ایک بھی دکان نہیں تھی اب کئی یوک گاؤں میں ہی رہ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں ایرک نے اپنا سالون کھولا ہے پہلے یہ بجلی نہیں ہونے کے کارن بہت ساری مشکلیں آتی تھیں پہلے میں ڈیجل جنریٹر کا استعمال کرتا تھا یہ مہنگا تھا اور بہت بدبو آتی تھی ہائیڈرو پاور اب بہتر ہے میں نے کچھ لوگوں کو کام پر بھی لگایا ہے تاکہ گراہکوں کو لمبی کتاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے واپس لوٹنے سے پہلے اپنے چھوٹے سے پن بجلی گھر پر ایک اور نظر تاکہ وہ دوسرے گاؤں میں بتا سکیں کہ پن بجلی گھر کیسے بنتا ہے